اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ڈیر فرنڈز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلال جلالہ ہو سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور سب کے غیبانہ مدد عطا فرمائے آمین یا حب العالمین جیتو ڈیر فرنڈز آج کی ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ہے گورنمنٹ ٹیچنگ جوبز جو ہے کب تک اناؤنس ہونے جا رہی ہیں فرسٹ فیس کے اندر جو ہے کتنی سیٹوں کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے کون کون لوگ جو ہے اس میں اپلائے کر سکیں گے تعلیم کا کریٹریا کیا ہوگا اور اس کے علاوہ کیا اس میں بی ایٹ وغیرہ جو ہے وہ لازمی ہوگی یا اس کے لیے جو ہے کوئی کنسیشن وغیرہ دی جائے گی تو سب سے پہلے ہمبر ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کرنی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دیئر فرنڈز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹرز جابز جو ہے 2024 کے جو اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے بات آ رہی ہے کہ ایجوکیٹرز جابز جو ہے کب تک اناؤنس ہونے جا رہی ہیں تو 2024 کے جو سالانہ بجٹ ہے انشاءاللہ والعزیز اس کے فوری بات جون میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ والعزیز جون 2024 میں جو ہے سیٹیں اناؤنس ہو جائیں گی نیکسٹ ایجوکیٹرز جابز میں جو ہے اپلائی کی اہلیت کیا ہوگی یعنی کم از کم جو ہے تعلیم کتنی ریکوائر ہوگی تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں کے پاس ماسٹرز ڈگری ہو اور اس میں یا پھر جو ہے اس کے الٹرنیٹ بی ایس فور یئر پروگرام آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہو تو آپ لوگ جو ہے ایجوکیٹرز جابز کے لیے اپلائی کر سکیں گے اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے ایجوکیٹرز جابز میں جو ہے عمر کی حد کیا ہوگی تو اس میں جو فی میل ہیں وہ 38 یئرز تک اپلائی کر سکیں گی جو میل حضرات ہیں وہ 35 یئرز تک جو ہے اپلائی کر سکیں گے اب نیکسٹ قیسن یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس میں جو ہے بی ایڈ ضروری ہوگا یا پھر جو ہے اس میں کوئی ریایت دی جائے گی تو بی ایڈ ضروری نہیں ہوگا البتہ جس کے پاس جو ہے بی ایڈ کی دگری مکمل ہوگی اس کو میرڈ میں جو ہے پانچ نمبر اضافی طور پر دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے جن لوگوں کی بی ایڈ نہیں ہوگی انہیں جو ہے تین سال کا دورانیاں دیا جائے گا کہ وہ جو ہے تین سال کے اندر اندر جو ہے اپنی بی ایڈ کمپلیٹ کر لیں نیکسٹ قیسن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹرز کی بھرتی جو ہے پنجاب لیول پر ہوگی یا پھر ڈسٹک لیول پر ہوگی تو ایڈوکیٹرز بھرتی جو ہے ڈسٹک لیول پر ہوگی جس میں جو ہے تحسین وائز سٹیٹوں کی تقسیم ہوگی اس کے بعد بات آ جاتی ہے کیا ایم فل پی ایچ ڈی ڈگری کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا جی ہاں بلکل جو ہے ایم فل ہوگئی یا پی ایچ ڈی جن لوگوں نے کی ہوئی ہے تو ان کو جو ہے میرن میں اضافی نمبر دیے جائیں گے نیکسٹ قیسن یہ آ جاتا ہے جی سٹوڈنٹس کی طرف سے کیا ریزلٹ کا انتظار کرنے والے لوگ بھی اپلائے کر سکیں گے جیسے کہ ریسنٹلی پنجابی یونیورسٹی ہوگی ویرچل یونیورسٹی ہوگی علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی ہوگی یا پھر جو ہے بیزر یوں ملتان ہوگی یا پھر سرگودہ یونیورسٹی کے اندر بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بی ایس فوریئر پروگرام کے اندر اپلائے کیا ہوئے ہیں فائنل سیمیسٹر ہے یا پھر جو ہے ایم می ایم می سی کے اگزیم دیئے ہوئے ہیں ابھی تک ان کا جو ہے ریزلٹ آناؤنس نہیں ہوا کیا وہ لوگ جو ہے اپلائے کر سکیں گے یا پھر وہ لوگ اپلائے نہیں کر سکیں گے تو دیر سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کی ڈگری کلیر ہے جن لوگوں کا ریزلٹ آ چکے ہیں وہ لوگ جو ہے اپلائے کر سکیں گے اور جن لوگوں کا ریزلٹ نہیں آیا وہ لوگ ویٹ کر رہی ہیں چاہے ان کا فائنل سیمیسٹر ہے چاہے ان کا پہلے سیمیسٹر ہے چاہے آپ لوگوں کی سپلیمنٹری ہے یا پھر جو ہے آپ لوگوں کی کمپارٹ ہے یا پھر آپ لوگ اپلائے نہیں کر سکیں گے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کی ڈگری کلیر ہونی چاہیے یا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹرانسکرپٹ ہے تو اس پہ آپ لوگ جو ہے اپلائے کر سکیں گے نیکس بات آ جاتی ہے کیا ایک یا دو مضمون میں فیل شدہ یعنی سپلیمنٹری والے لوگ جو ہے اپلائے کر سکیں گے تو اس کا انصر ہے جی نہیں وہ ہرگیز اپلائے نہیں کر سکیں گے تو یہ بات آپ لوگ ذہن ماشین کر لیں کہ اگر آپ لوگوں کی سپلیمنٹری ہے تو آپ لوگ ہرگیز اپلائے نہیں کر سکیں گے اب اس کے بعد ایک اور کوئسن پیدا ہوتا ہے ٹیسٹ اور انٹرویو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا جی ہاں آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا ہنڈر مارکس کا ہوگا جس میں ایم سی کیوز ٹائپ آپ لوگوں کا پیپر لیا جائے گا اس کے اندر جو ہے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اس میں جو ہے آپ لوگوں کے ہنڈر مارکس جو ہے ان میں کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ اس میں جو ہے آپ لوگوں کا جنرل نالیج ہو گیا اوردو ہو گیا پارک سٹڈی ہو گیا کرنٹ افیرز ہو گیا میتھیمیٹکس ہو گیا انگلیش سبجیکٹ ہو گیا کمپیٹر سائنس ہو گیا ان سبجیکٹس میں سے آپ لوگوں کا پیپر بنایا جائے گا نیکسٹ اس کے بعد جو ہے بات آ جاتی ہے کیا ٹرانسکرپٹ پر اپلائی ہو جائے گا یا پھر جو ہے ڈیگری ضروری ہے تو ڈیوائیڈ اگر ریزلٹ آ گیا ہے اور اٹ لیسٹ آپ لوگوں کے پاس جو ہے یعنی دو سال سے کم ڈیوریشن ہوا ہے تو ٹرانسکرپٹ پر آپ لوگ جو ہے اپلائی کر سکیں گے اس طرح کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپلائی نہ کر سکیں تو جن لوگوں کے پاس جو ہے ٹرانسکرپٹ موجود ہے وہ لوگ جو ہے اپلائی کر سکیں گے اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ بات آ جاتی ہے کہ ٹیچرز کے بچوں کو کوئی اضافی نمبر دیے جائیں گے آپ لوگوں کو کوئی اضافی نمبر نہیں دیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ایک اور کوئیسن پیدا ہوتا ہے بھرتی کس کی سکیل پر ہوگی اور کون کون سے سکیل کی سیٹے جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب آناؤنس کرنے جا رہی ہے تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ بھرتی چودویں سکیل پر ہوگی البتہ کچھ سیٹے جو ہے پندرمیں اور سولویں سکیل کی بھی ہوں گی اور کچھ سیٹے جو ہے اسسٹینٹ ایڈوکیشن آفیسر اے ای او کی بھی ہوں گی جو کہ سیونٹین سکیل پر مشتمل ہوں گی اب اس کے بعد نیکس کوئسن یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ بھرتی میل کی ہوگی یا پھر فی میل کی ہوگی یا پھر برابر ہوگی تو زیادہ بھرتی جو ہے فی میل کی ہوگی تقریباً میل سے دو گنا جو ہے یعنی دو گنا زیادہ فی میل بھرتی کی جائے گی اور ایک حصہ جو ہے تقریباً میل کی بھرتی پر مشتمل ہوگا اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے تیاری کے لیے جو ہے اچھی بک کون سی ہے کیا نیٹ سے کوئی تیاری کریں یا پھر جو ہے اس کے لیے کوئی اچھی سی بک کا مشورہ دیں جی تو ڈیئر فرنڈز یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں سے ذہن نشین کرتا چلوں بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے جو دو ہزار سولہ میں بھرتی ہوئی تھی اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس نے جو ہے کاروان والوں کی بکیں لیں قریشی برادرز والوں کی بکیں لیں ڈوگر برادرز کی بکیں لیں اور کچھ لوگوں نے جو ہے نیٹ سے تیاری کی اور ہوا کیا جو بہت سارا ڈیٹا جو ہے لوگوں نے سٹوڈی کیا اس میں جو ہے کاروان والوں کی بک اگر میں لے لیتا ہوں تو اس میں مکمل طور پر سٹوڈی کرنے کے بعد تقریباً کوئی پانچ سے چھ ایم سی کی اوزائی تھے اور اگر میں ڈوگر والوں کی بک کو مدد نظر رکھتا ہوں تو اس میں سے صرف اور صرف دو ایم سی کی اوزائی ہوئے تھے اور اب آپ لوگ جو ہے خود سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر آپ لوگ جو ہے دو ازار پچی سو کی بک پرچیز کرتے ہیں اس میں سے جو ہے آپ لوگوں کا پیپر کتنے پرچنٹ اٹیمٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو ریکومنٹ کروں گا کسی قسم کی کوئی بک آپ لوگ پرچیز نہ کریں آپ لوگ جو ہے پریمری سے لے کے انٹر تک کی بکس اٹھائیں اور وہاں سے آپ لوگ تیاری کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ لوگوں کے ہنڈرڈ میں سے جو ہے نائنٹی پلس مارکس آپ لوگ گھر بیٹھے اچیو کر سکیں گے تو اب بات آ جاتی ہے کہ پیپر جو ہے ہنڈر پرچنٹ میٹریک اور انٹر کی بکسے یا جو ہے پریمری ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی میڈل کا حصہ ہو گیا ان میں سے آپ لوگوں کا پیپر آتا ہے بازار سے ملنے والی کسی بھی بک میں سے پیپر پاس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل آپ لوگوں کے ففٹی پرچنٹ مارکس بنتی ہیں تو بازار سے ملنے والی بہت سی بکس میں سے سارا ڈیٹا جو ہے کپی پیسٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ گلتیاں کی ہی ہوتی ہیں اس لیے محنت کرنے کے باوجود جو ہے پیپر پاس نہیں ہو پاتا اب اس میں بات آ جاتی ہے کہ کتنے نمبروں والا جو ہے کینڈیڈیٹ پاس ہوگا تو یہاں بھی ہنڈر مارکس کا آپ لوگوں کا پیپر ہوگا تو اس میں سے میں آپ لوگوں کو ریکممنٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے سکسٹی ٹو سیمنٹی پرنہ آپ لوگوں کا میرٹ نہیں بنے گا اور آپ لوگ جو ہے اس جوب سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو البتہ پچاس نمبر والا جو ہے اس میں پاس ہوگا مگر میرٹ میں مشکل ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں جی دوہزار سولہ میں بھرتی آئی اب دوہزار چوبیس میں بھرتی آ رہی ہے تو ڈیوریشن تقریباً کوئی سات سے آٹھ سال تک یعنی بھرتیاں نہیں آئیں تو ان میں جو ہے بہت سارے لوگ جنہوں نے ڈبل ماسٹرز کر لیا ٹرپل ماسٹرز کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے لوگوں نے بی ایڈ بھی کی ہوئی ہے ایم میڈ بھی کی ہوئی ہے ایم فیل بھی کی ہوئی ہے اور پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے تو آپ لوگ جو گریجشن نیول پر سوچ رہی ہیں یا ماسٹر لیول پر سوچ رہی ہیں کہ بھئی اگر پچاس نمبر آ جاتے ہیں ہم پاس ہو جائیں گے اور ہمیں جو ہے جوب مل جائے گی تو اس طرح آپ لوگوں کے جو چانسز ہیں یوں سمجھ لیں کوئی پانس سے دس پرشنٹ چانسز ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے دوہزار سولہ میں ماسٹرز کیا سیلیکٹ نہیں ہوئے اور اس کے بعد جو دوہزار چوبیس لگ گیا اب تک جو ہے انہوں نے اپنی تعلیم جاری کی ہوئی ہوگی اس بنا پہ اور بہت ساری ایسے لوگ ہوں گے جو پرموٹ ہوں گے تو سو دیٹ آپ لوگ کوشش کریں کہ اٹلیسٹ کموں بیش جو ہے سیونٹی ٹو ایٹی پلس جو ہے مارکس آپ لوگ لازمی طور پر اچھیف کریں تو آپ لوگ جو ہے ایجوکیٹرز کی جو یہ بھرتی ہیں ان میں انشاءاللہ اللہ جو ہے سیلیکٹ ہو جائیں گے اب بات آ جاتی ہے ایجوکیٹرز جوپ میں اپلائی کرنے کے لیے ضروری کاغذات کون کون سی ہیں اگر وہ کاغذات نہ ہو تو آپ لوگ جو ہے اپلائی نہیں کر سکیں گے تو نمبر ایک میٹریک سے لے کر ماسٹرز تک یا بی ایس تک جتنے بھی آپ لوگوں کے ریزولٹ کارڈ ہیں وہ تمام اور اگر آپ لوگوں کے پاس اصناد ہیں وہ تمام اٹیسٹڈ کروا کے رکھیں اس کے بعد ڈومی سیل جس میں جو ہے شادی شدہ خواتین اپنے شوہر کے ڈومی سیل پر بھی اپلائی کر سکیں گی اور اس کے علاوہ یعنی جو یعنی غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے والد صاحب کے نام پر اپلائی کر سکیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شناکتی کارڈ اگر ایکسپائر ہو چکا ہے تو ایکسپائر ڈیٹ والی جو شناکتی کارڈ ہیں ان پہ آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکیں گے تو دیر فرمز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو کینلی چینل کو لائک کریں اور جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کینلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکم اللہ و حاصل و خیرہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات فی امان اللہ